موسیقی آداب ناظرین خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ دنیا کی جانی معنی یونیورسٹی جامع مل اسلامیہ کے وائس چانسلر پروفیسر طلت احمد صاحب موجود ہے طلت صاحب آپ کا اس خاص ملاقات میں خیر مقدم ہے طلت صاحب جو ہیں وہ دنیا کے جانے معنی جولوجسٹ ہیں لیکن اس کے باوجود جامع مل اسلامیہ کے ساتھ ساتھ آپ اس سے قبل جو ہیں کشمیر یونیورسٹی کے بھی وائس چانسل رہ چکے ہیں اور ایک اگر آپ ان کا بائیورٹا دیکھتے ہیں تو ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ ایڈمسٹیٹو سرویس ہے اس میں ان کا کافی نمائع کام رہا ہے کافی خدمات رہی ہیں طلت صاحب جب آپ جامع مل اسلامیہ میں آئے تھے تو آپ کو اس وقت کیا آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ کو کس طریقے سے یونیورسٹی کو آگے بڑھانا ہے کیونکہ ابھی جیسے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے دوران جامع مل اسلامیہ میں کافی نئے کورسز انٹروڈیوس ہوئے ہیں دیکھیں جب جامع مل اسلامیہ آیا اس کے پہلے ہی میں نے یونیورسٹی کے بارے میں جو جانکاری لینی تھی جس طریقے سے بھی وہ میں نے لی تھی اور ایک میرے پلان تھا کہ یونیورسٹی میں پڑھائی کافی اچھی ہوتی ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ سارے بچوں کو میں جانتا ہوں جو جامعہ ملیہ سے پڑھ کے نکلے اور وہ بہت اچھا کر رہا ہے پر مجھے تھوڑی کمی نظر آئی تھی ریسرچ کے معاملے پر اور میرا یہ پلان بنایا میں نے کہ میں ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ریسرچ کو بھی اتنے ہی سٹریس دوں گا بلکہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ آج کل جو ہے وہ سارے دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے ان سے وہ کمپیئر کراتے ہیں تو جامعہ ملیہ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر ریسرچ اچھی ہو اور اچھی پابلیکیشن ہو تو سارے دنیا میں لوگ جانیں گے تو اس لحاظ سے ہم نے ایک پلان یہ تھا دوسری چیز یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ٹیچرز کو انوالو ہونا چاہیے اور اس کے لیے میں نے کافی انکریج کیا ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کو کہ آپ جو ہیں وہ سپانسرڈ پروجیکٹس کے لیے جائیں اور سپانسرڈ پروجیکٹس جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ایک تو آپ کو دوسرے جو اورگنائزیشنز ہیں وہ آپ کے کام کو جانیں گے آپ کو فنڈ کریں گے ساتھ میں فنڈ جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی آتی ہے جس سے کہ ان کو سکولرشپ ملے یہ ساری چیزوں تھی اس کی جو خاص وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مجھے بڑا سرپرائز بھی ہوا تھا کہ اتنی پرانی انیورسٹی نیک ایک ریڈیٹڈ نہیں تھی جو کہ میں نے سوچا کہ وہ سب سے پہلے مجھے جو ہے اس پہ رام کرنا ہے اور وہ میں نے کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو اے گریڈ ملا اور اسی طرح سے نیک کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ رینکنگ پہ کافی زور رہتا ہے تو پھر اس کی تیاری اور سارے انفرمیشن جو ہیں یونیورسٹی کی اسے ویب پہ ڈالنا پڑتا ہے کوئی بھی ارگنیزیشن جو ہے وہ آپ کے یونیورسٹی کے بارے میں آپ کے ویب سے دیکھتا ہے ہم نے جب آپ کے سائٹ وغیرہ دیکھتے ہیں جامعی علیہ السلام میں کی بہت اپ ڈیٹڈ ہوتی ہے تو کیا لگاتار اس کے اوپر کام ہوتا ہے مستقل کرتے رہنا پڑتا ہے بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ سال میں بہت سارے ارگنیزیشن جو ہیں وہ اپنی رینکنگ نکالتے ہیں تو وہ سارا وہاں سے انفرمیشن لیتے ہیں اسی طرح سے آپ ہندوستان کے اندر ہی جیسے مان لی جی کے ایک پروگرام ہوتا ہے ڈی ایس ٹی کا پرس پروگرام تو میں جب آیا تو میں بڑا سرپرائز تھا کہ جامعی علیہ سے چھوٹی یونیورسٹیز کو پرس پروگرام ملتے ہیں پریسٹیجیس تھیں تو اس میں آپ کو پیسے ملتے ہیں ریسرچ کرانے کا ڈیولپمنٹ کے لیے جامعیہ کا نام نہیں تھا تو میں نے پتا کیا ڈی ایس ٹی سے کہ بھائی جامعیہ کیسے مس کر گئے اس میں تو بولے آپ تھوڑے دن وہاں رہ جائیے گا آپ خود سمجھ جائیے گا اور میں نے جو انفرمیشن چاہیے ہوتی ہیں وہ سب چیزیں نہیں تھی تو میں نے بہت زور دے کر یہ ساری انفرمیشن ڈلوائی اور اس کو اپڈیٹ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ مستقل اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے جیسے رینکنگ کی بات آپ نے کی جیسے ورلڈ کیو ایس ایک رینکنگ ہوتی ہے اس میں بھی کہیں جامعیہ جامعیہ کے بہت اچھا ہے کیو ایس رینکنگ جو ہے ابھی مطلب بیسے ہم لوگ نیشنل رینکنگ جو ہے وہ آٹھ سو یونیورسٹیز میں بارہ نمبر پہ ہے کیو ایس رینکنگ پہ ہم جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر میں اب جو ہے ٹاپ پچیس انیورسٹیز کو لیا ہے اس نے میری پانچویں اچھٹی نمبر پہ ہے آپ لوگ بنارس اندر انیورسٹی سے بیچے ہیں میں وہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں بنارس اندر انیورسٹی سے بیچے ہیں کیونکہ یہ دو انیورسٹی آج کل ان کا ذکر بہت ہو رہا ہے جامعیہ جو ہے وہ بنارس دونوں سے آگے ہمیں کیو ایس رینکنگ ہیں جیسے جامعیہ میں نئے کورسز کی بات ہوتی ہے شاید مجھے یاد آ رہا ہے میں نے پہلے انٹرویو میں بھی آپ سے جب بات کی تھی جیسے انڈیا ٹوڈے اور آؤٹلوک وغیرہ کبھی کبھی یہ رینکنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں جامعیہ کے کچھ کورسز کو بہت اچھا مانا گیا جیسے اے جے ماس کمیلکیشن تو جب ہم وہاں اسٹوڈنٹ تھے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہاں سے نکلے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بہت آگے تک گئے ہیں ابھی جو ایک میرے خیال سے شاید آپ ہی کا سٹوڈنٹ ہے جس کو پولیزر پرائز ملا ہے فوٹوگرافی دانش تو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو لاؤ فیکلٹی ہے یا آرکیٹیکچر آن ایس تھیکس ہے سوچل ورک بھی ہے اس میں جو آؤٹلوک اور انڈیا ٹوڈے وغیرہ اس طرح کی رینکنگ کرتے ہیں یہ کس طریقے سے کرتے ہیں اور جامعیہ اس میں کیوں وہ صرف فہرست ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اب جو ریسرچ پہ زور ہے تو اس کا فائدہ مل رہا ہے حکومت کی بھی یہ کوشش ہے کہ ریسرچ پہ زیادہ کام ہو حکومت کی بھی ہے اور ویسے بھی اگر ایسے نارمل سائنٹیسٹ اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو سوچیں تو جو ہندوستان میں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں جس کا ہم لوگوں کو سمدھان خود کرنا چاہیے تو ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ بہت سارے جو برنی ایشیوز ہیں اس پہ بھی کام کریں جیسے ابھی ہم نے ایک سٹارٹ کیا ہے کورس کلائمیٹ چینج ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس کے ماسٹرز کا کورس ہے مجھے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ چونکہ دیلی بلکل ہمالیا سے لگا ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ تو صاف ہیں سارے لوگ جانتے ہیں کہ بھئی آپ کی گلیشیرز بھی کم ہو رہے ہیں اور کہیں جہاں کبھی بارش نہیں ہوتی وہاں مسلہ دھار بارش ہوتی ہے جہاں برف نہیں گرتی وہاں برف گرتی ہیں اور آپ کے اس پہ بہت کام ہیں آپ نے شاید اترکھنڈ میں جو یہ آفت آئی تھی دوہزار تہرہ میں جی اس پہ بھی آپ نے کام اس پہ میں نے کافی بڑی ریپورٹ بنائی تھی جس میں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ سات یونیورسٹیز اور انسٹیچوشنز کو لے کر کے میں ہی میں نے ہی لیڈ کیا تھا اور دو سب بچوں کو ہم نے انہیں ٹرین کیا تھا تو یہ سب دیکھتے ہوئے ہم نے یہ نیاک ہم اکثر اس طرح کی جو آفات ہوتی ہیں ان کو ہم قدرتی آفت کہتے ہیں کیا ہم قدرت کے ساتھ تھیلوار کر کے یہ انسان کی بنائی ری آفت نہیں آتی اس میں ایسا ہے کہ یہ تو گلوبل ایشو ہے لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں لوکل بھی جو ہوتی ہیں جو انتروپوجینک کہتے ہیں جس کو لوگ خود ہم جنریٹ کرتے ہیں جیسے میں کافی وقت تک کشمیر بھی تھا اور ویسے بھی میں نے آپ سے بات کروں گا ناظرین یہاں وقت ایک مختصر وقوے کا آپ کہیں جائیے گا نہیں طلت احمد صاحب کے ساتھ جب ہم واپس ملاقات کریں گے لوٹ کر آئیں گے اس وقوے کے بعد تو آپ کو جامعہ کے علاوہ بھی طلت احمد صاحب نے جو اپنی فیلڈ میں کام کیا ہے اس سے بھی روشناز کرائیں گے مگر اس سے مختصر وقت کے بعد خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں جامعہ مللہ اسلامیہ کے پروفیسر طلت احمد صاحب جو جامعہ مللہ اسلامیہ کے وائس چانسلر ہیں اور پروفیسر آف جیولوجی ہیں میں ابھی رشتہ برس لداخ کے نوبرا والی جو رینج ہے پوری وہاں ان پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میرے ساتھ کوئی شخص تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ریت یہاں پر کیسے پورا ریگستان دیسا منظر پیش کر رہا ہے تو انہوں نے کہا اس کے اوپر پروفیسر طلت احمد صاحب کا بہت بڑا کام ہے اور جس کو بہت اعتبار کے ساتھ دیکھا جاتا ہے انہوں نے جو اپنی زمان میں مجھے بتایا یہ کہا کہ طلت احمد صاحب کہتے ہیں یہ پہلے سمندر تھا مجھے یقین نہیں آیا کہ کیا وہ لداخ جہاں پہ برف پڑتی ہے سب کچھ ہوتا ہے وہ سمندر رہا ہوگا پہلے ہندوستان قریب دو سو ملین یئرز دو سو ملین یئرز ملین یئرز دو سو سال کی بات نہیں کر رہا ہوں ہندوستان جو تھا وہ پارٹ آف گونوانا لینڈ تھا جہاں پہ آسٹریلیا انڈیا ساؤتھ افریقہ ساؤتھ امریکہ اور انٹارکٹیکہ یہ ایک ملا کر کے سوپر کانٹیننٹ تھا وہ وقت کے ساتھ سب الگ ہوا اور ہندوستان کے سامنے نورتھ میں سمجھئے کہ بہت بڑا سمندر تھا جسے تیتھیان اوشن کہتے اور اس کے ایویڈنس جو ہیں وہ لڈاخ میں پایا گیا کہ جب یہ ہندوستان نورت میں آگے چلا اور وہ پھر ٹیویٹن پلیٹ سے کولائیڈ کیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ سمندر یہاں کا بند ہوا اسی طرح سے تو وہ سارا اسے افیلیٹک راکس کہتے ہیں جو لڈاخ میں ہے جس کی آپ سکر کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے ایویڈنس ہیں کہ سمندر کے راکس جو ہیں وہ اتنے ہائی آلٹیچوڈ پہ ہمالیاز ٹرانس ہمالیاز میں ہیں اور اسی طرح سے اس کا جو دوسرا ایکیویلنٹ ہے وہ اومان اوفیلائٹ ہے اور آپ کے ایران میں بھی پریزاروڈ ہے تو یہ پورا ایک الپائن ہمالیان بیلڈ تھا جو سمندر کے بند ہونے سے یہ اوبرا ہے تو اس کی وجہ کیا بیگ بینک تھیوری جو ہوتی ہے بیگ بینک تو بہت پہلے بیگ بینک جو ہے وہ اور پرانی بات ہے وہ 4.5 بلین یئرز کی بات یہ تو قریب قریب دو سو ڈھائی سو ملین یئرز پہ جو مومنٹ ہوا ہے انڈیا کا تو جو سمندر آپ کے سامنے ہیں وہ بند ہوتا گیا اور ہمالیاز جو ہے وہ رائز کرتا گیا جیسے سمندر جو ہے وہ مینٹل ہوتا ہے جیسے وہ سرفیس سے اندر جاتا ہے زمین کے اندر چلا جاتا ہے اسے سبڈکشن بلتے ہیں تو وہ سبڈکشن زون تھا پورا اور وہ جھیلے وغیرہ جو ہیں جھیلے ہیں وہاں پہ آپ کے جیسے پینگونگ سو ہے اور سو مراری ہے دو لیکس ہیں جو ابھی بھی وہ خاری لیکس ہیں سلائن وارٹر ہے جو لوگوں کا ابھی ماننا ہے کہ وہ بھی ایک ریمننٹ ابھی بھی بچا ہوا ہے اور بہت سارے فوسلز ہیں جو کہ زمین پہ ہو ہی نہیں سکتی ہیں سمندر میں ہی ہوتے ہیں جیسے آپ ویل فش جو ہے وہاں ظاہر ہے ندیوں میں یا طلاب میں تو نہیں پائیں گے اس طرح یہ بہت سارے میرین فوسلز جب وہاں ریکارڈ ہے اور آپ نے کسی جو پتھر کر میں نے زرکن زرکن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے بہت جیسے ہیرا ہے اس طرح تو یہ جو ہوتا ہے اس میں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جتہ بھی آپ پریشر ٹیپریچر میں ڈالے وہ ختم نہیں ہوتا نہ ٹوٹتا ہے نہ چینج ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آئیسو ٹوپک ریشیوز ہوتے ہیں جو اس وقت کے اس کو آپ ڈیٹیکٹ کر کے آپ ایج نکال سکتے اور یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے کہاں پہ بنا اور کتنی ڈیپ پہ بنا تو یہ بھی گئے وہ قریب قریب سو کلومیٹر اندر گیا اور ویدن ٹین ملین یئرز وہ باہر نکل کر گیا واپس جسے کہتے ہیں آپ ڈیکشن تو وہی دکھلاتے ہیں کہ یہ سارے سمندر جو تھا وہ بند ہوا اور پھر پارٹلی یہ آپ ڈیکٹ ہو گیا آیا سر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ اپنی اپنی فیل کے بارے میں جب بتا رہے ہیں تو مجھے میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے ایڈمسٹریٹیو اس میں آ جانے کے بعد اور آپ کیونکہ ایک ٹیچر کو اپنی جو فیل ہوتی ہے پڑھانا بہت عزیز ہوتا ہے جی تو آپ کو یہ کہیں آپ کے ذہن میں تضاد تو نہیں ہٹتا کہ میں یہ وقت جو ہے کس طریقے سے اس کو سوال دیکھیں تو دیکھیں ایسا ہے کہ میں نے کم سے کم اپنا سٹوڈنٹ کے ساتھ رابطہ رکھا میرے پی ایج ڈی سکولرز ابھی بھی میرے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں ریگولر ٹیچنگ میں نہیں کر پاتا ہوں لیکن میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں اور ظاہر ہے جو یونیورسٹری کو رن کرنا اور خاص کر کے ڈیفیکل ٹائمز میں لگتا ہے کہ بھائی میں پروفیسر ہی بہتر تھا پر یہ ہے کہ کوئی بھی چیلنج آئے اس کو لینا چاہیے اگر آپ ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں جو نئے بچے آتے ہیں ان کو آپ کیسے یہ سمجھا پاتے ہیں کہ جامعہ صرف ایک تعلیم ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستان کی تہذیر سے بھی وابستہ ہے اور ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے بھی وابستہ ہے میں خود ایک ٹریڈیشنل فیملی سے آتا ہوں اور ہمارے فیملی کی جو کرائیٹیریہ کہیں گے اس میں یہ تھا کہ اگر آپ میں علیگر سے پڑھائی نہیں کی تو شاید آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں بہرحال میں نے علیگر سے پڑھا تو علیگر اور جامعہ دونوں کی اپنی ہسٹری ہے اور صرف یہ ہسٹری اس لحاظ سے نہیں کہ یہاں پڑھائی ہوتی ہے اور لوگ پڑھ کے آگے نکلے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک اپنی کلچر اپنی تہذیب ایک اتحاث ہے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ضروری ہوتا ہے جو بہت جگہوں پہ نہیں ہیں اپنی کلچر کو اپنے روٹس کو خاص کر کے جامعہ جس نے اتنا کنٹریبیوشن کیا ہے آزادی میں اور آزادی کے بعد اسی کا ایک پہلو ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ جس طرح سے کنٹریبیوشن جامعہ کا ہے اسے نیشنل لیول پہ اور بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے فورسز سے آرمی نیوی ائر فورس ان سب کے ساتھ میں ایم ایو کیا ہے جوان ان کے آفیسرز کو موقع ملے بگوز وہ جلدی جوب میں آتے ہیں اور جلدی ریٹائر کرتے ہیں پیتیس سال چالیس سال پہ ریٹائر کر جاتے ہیں تو وہ جب ریٹائر کر کے مارکٹ میں آتے ہیں جوب ڈوننے کے لیے ان کا سیٹیفی کوئی ڈگری نہیں ہوتی تو ہم نے جو ابھی ہماری یو جی سی نے اور منسٹری نے جو چوائز بیس کریڈیٹ سسٹم کو انکاریج کیا ہے تو ہم نے ان کی ٹریننگ بہت اچھی ہوتی چاہے وہ ائر فورس ہو جا آرمی اگر ان کی ٹریننگ کو ہم لوگ انہیں کاؤنٹ کیا از ایک کریڈیٹ اور جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ پھر ہم خود پڑھاتے ہیں تاکہ یہ جو جوان ہیں یہ تینوں ہمارے جو مسئلح فواج ہے ان کی تینوں شاخیں آپ کی بہریہ ہو گئے آپ کے آرمی ہو گئے بہری فوج ہو گئی اور آپ کی فضائیہ بھی ہو گئی اور کوس گارڈ بھی ہے کوس گارڈ بھی اب کبھی کیا ہے ہم نے اس سال سے ہو جائے گا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نیشنل موومنٹ میں اپنا حصہ داری کی کہ بھائی یہ جو ہماری سیوائیں کر رہے ہیں ان کو آپ کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں جامعہ کا بھی وقار بڑھتا ہے ظاہر ہے آپ کے سارے فورسز آپ کے وہ علی بنائی ہو جائیں گے کل کپتان صاحب یا بڑے بڑے جتے آپ کے آفیسز اور یہاں جو انٹا وقت گزرا ہوگا وہ ہمیشہ یاد رہے گا اور ظاہر ہے جب وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں کی ہم نے جیسا سنا تو ایسا نہیں پائے ناظرین یہاں وقت ایک اور مختصر وقت ایک ہم لوٹ کر آئیں گے اور پھر بات کریں گے طرح صاحب سے اسی سلسل کو جاری رکھیں گے مگر اسے مختصر وقت کے بعد ہمیں ساتھ خاص ملاقات میں اس وقت موجود ہیں جامعہ مللہ اسلام کے وائش چانسلر پروفیسر طلیت احمد صاحب طلیت صاحب مدرسوں کو لے کر ہم نے اکثر محسوس کیا کہ ان کو لے کر جو ہے وہ جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو کہیں کچھ پریشانی آ جاتی ہے میں مجھے پتہ نہیں میں نے شاید کہیں پڑھا تھا کہ جامعہ مللہ اسلامیہ نے کوئی بریج کورس ان کے لیے کیا تھا اور اس میں جو بچے آئے تھے برخصہ ہنڈر پرسنٹ ان کا ریزلٹ رہا ایسا ہے کہ منورٹی افیرز منسٹری کے ہلپ سے مولانازاد فانڈیشن کی مدد سے ہم لوگوں نے ایک بریج کورس کی شروعات کی جامعہ ملیہ میں ہم لوگوں نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ مدرسے کے بچے یا ایون ڈروپ آؤٹس جو ہیں بہت سارا کسی وجہ سے بچوں کی پڑھائی چھوٹ جاتی ہے تو ان کو موقع دیا جائے اور ساتھ میں جو مدرسے کا ایک سٹیرو ٹائپ ایمیج ہے کہ صاحب وہاں پہ صرف ان کو سٹاڈیز کے ساتھ میں اگر ہم ان کو مین کورس سٹاڈیز بھی کرائیں تو ہم لوگوں نے جیسے یہ بریج کورس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سٹارٹ کیا تھا تین سال پہلے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ رہا ہے اور اس میں سمجھئے کہ پہلے بیچ میں ہی قریب ستر پرسنٹ بچیاں تھی اس میں سے سمجھئے کہ ہنڈرڈ بچوں کو لیا تھا جیسے پندرہ پھر بھی شروعات میں ڈراؤپ ہو گئے لیکن جو ایٹی فائیو میں سے ستتر نے بڑے اچھے سے پاس کیا اور اس میں سترہ نے فرس ڈیویزن سے پاس کیا اور اس کے بعد ان کا ایڈمیشن ڈیلی انیورسٹی میں جینیو میں جامعہ میں اور بہت سارے یونیورسٹیز میں آپ مدرسے کے بچوں سے ملے بھی ہوں گے اس دوران میں تو آپ کو ان میں کیا وہ سپارک نظر آیا جو ریگولر تعلیم حاصل کرتے ہیں بچے جو سکولوں وغیرہ میں پڑھتے ہیں ایکچلی میں نے تو یہ دیکھا مجھے بڑی خوشی بھی ہے ان بچوں میں محنت کرنے کی بہت عادت ہے جس بکر ہم نے یہ سینویچ کورس کیا سے بہت زیادہ کورس کور ہم کراتے ہیں اور لڑکے لڑکیاں جو شاید صرف اردو یا اربیک پڑھ کے آئے تھے وہ جب فائنل کرتے کرتے وہ انگریزی خوب اچھی انگریزی بھی بولنے لگے سب سے بڑی چیز مجھے یہ لگی کہ ان کو ایک راستہ نظر آیا ادروائز آپ وہ خود بھی مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں نے کوشش کی ہے اور مائنورٹی ایف ایس منسٹری کی طرف سے نقوی صاحب نے بھی کافی اس میں انٹریسٹ لیا ہم لوگوں کو سمجھئے کہ اس کو آپ ڈبل بلکہ ٹریپل سائز میں ہو رہا ہے اس سال ہم آ رہے ہیں آپ لوگ یو پی ایس سی کے لیے شاید اس میں دو ہزار ستنہ تینٹالیس بچے آئے تھے یہ سب سے زیادہ تھے سب سے لاسٹ یہ ہوا ہے اس میں فورٹی تری تھے اور اس کے پہلے بھی قریب تئیس تھے جب سے میں آیا ہوں نائنٹی فائیو بچوں نے ہمارے ریسیڈنشل کوچنگ سینٹر میں ہی رہتے ہیں چوبیس گھنٹے وہاں پہ لائبری آن ہوتی ہے اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ریسورس پرسنس کو لائے ہمارے ڈیریکٹر صاحب ہیں فاروقی صاحب بڑے ایکسپیرینس سینئر آئی آس آفیسر ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں سیکریٹری گورنمنٹ اف انڈیا تھے انہوں نے اور انہوں نے ایک ٹیم اچھی بنا لی ہے یہ ایک تو ہے کہ آپ کے بچوں میں ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے دوسری یہ کہ ہم نے جو ہے اسے کافی بڑے سکیل پہ کیا ہے سمجھے کہ سارے ہندوستان میں دس سینٹرز پہ ہم ٹیسٹ کراتے ہیں قریب پریب چھ ہزار سات ہزار بچے اپلائی کرتے ہیں ہم سو بچے بلیتے ہیں اس سال دو سو قاب لے رہے ہیں وہ بھی منورٹی آف ایز منسٹری کے ہلپ سے میں اصل میں اس میں کوئی سیاسی سوال نہیں پوچھنا چاہتا تھا جی لیکن پھر میں پوچھ رہا ہوں کہ ہم جو ایڈمیسیٹی سرویس میں کم ہیں اس کا ذمہ دار کیا ہم خود ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہیں وجہ یہ ہے کہ اب اویرنیس آ رہی ہے ہم فارم وغیرہ نہیں بھرتے فارم اپلائی نہیں کرتے اپلائی نہیں کرتے میں جب کشمیر میں تھا وہاں بھی ہم لوگوں نے بہت محنب کی اور وہاں پہ بھی اس وقت ٹرنٹ اس کے بعد سے شروعی ہو گیا کہ لوگ بچے اور بہت اچھا ریزلٹس کشمیر سے بھی ہوتا تھا میں جس سال وہاں پہ دوہزار بارہ یا تیرہ میں مجھے یاد ہے کہ دس بچوں نے پورے سٹیٹ سے کیا تھا اور وہ ہر سال اس میں بہت سارے بچے اب جو یہاں ہمارے ریسیڈنشل کوچنگ سنٹر میں کشمیر کے آتے ہیں ٹیلنٹس بھی ہے محنت کرنے والے بچے بھی اچھے بھی ہیں صرف ان کو ایک محول چاہیے ان کو ایک موقع ملنا چاہیے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف جامعہ ملیا نہیں جہاں جہاں پہ ہماری اور اس میں صرف یہ جی جی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف سنٹرل سرویسز پہ زور نہیں دینا چاہیے بہت ساری جوپس ریلویز میں ہوتی ہیں انجینئرنگ سرویسز میں ہوتی ہیں ایکنومک سرویسز میں فوریسز میں آرمی میں سبھی کی کوچنگ ہونی چاہیے اور سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن جو ہوتا ہے سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن ان کے جوپس پہ بھی سٹریس کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے ایک گائیڈنگ فورس بننا بلکل سکول سے ہی بچوں کے دیوان پر ڈالنا ہے کہ آپ جو ہیں جو ہیں جو ب اورینٹڈ اپنے آپ کو بنائیں کمپیٹیٹیو بنائیں تو ظاہر ہے ہماری جو کمی ہے کہ ہم سرویسز میں کم ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ بس آخر میں ہوں ہماری بچوں کی کیا حالت ہے میں جہاں جہاں رہا ہوں میں تو اس کے پہلے کشمیر یونیورسٹیو میں بھی رہا ہوں دیلی انیورسٹیو بھی میں دیکھتا تھا ہمارے ایٹی پرسنٹ گولڈ میڈلز لڑکیوں کو ملتا ہے اس حساب لگا سکتے ہیں حساب صرف یہ ہے کہ کچھ جو علاقے ہیں یا ویلیجز ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ بچیوں کو پڑھائی ضرور کرا دیں بچیوں کو اگر آپ پڑھائی کرائیے گا تو وہ دو تین جنریشن کے لئے وہ کام کرتے ہیں رشتے نہیں ملتے اچھے نہیں آپ کے آپ کے بچے بھی پڑھے اور بچیاں بھی پڑھے دیکھیں رشتے تو اگر آپ اکنومکلی اگر بچی پڑھ کر کے اکنومکلی ساؤنڈ ہو جائیں گی تو ظاہر ان کو میچ بھی ملے گا ایسا نہیں ہوتا ہے اور صرف بچیوں ہمارے سماج میں ایک سوچ ہے نا کیوں پڑھائیں شادی بھی ہے تو کرنی ہے اپنا لکھنا پڑھنا اس لئے ہمارے ڈراؤپ آؤٹس لڑکیوں کے دسویں بارے میں کے بعد زیادہ ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کی لڑکیاں ہی اگر وہ کام کر سکتی ہیں جو لڑکے کرتے ہیں تو ان کو موقع دیجئے پچھلے دنوں کچھ اخبارات میں خبر اس طرح کی آئی تھی کہ ہوسٹل میں سختیاں وغیرہ بہت کی جاری ہیں لڑکیوں جیسا میں نے کہا شروعات میں علیگر اور جامیہ میلیا are different اور خاص کر کے ہمارا جو جامیہ میلیا کہ کیمپس is a total porous کیمپس سب آئیسولیٹڈ جگہوں پہ ہوسٹلز ہیں بیچ بیچ پہ پپلیشن ہے لوکل پپلیشن ہے سیم روڈ سیم روڈ ہے مین روڈ پہ چل رہے ہیں دیکھئے بچیوں کی پوری آزادی ہے جن کو جو کام ہوتا ہے جس کو دیر تک لائبری پڑھنا ہے جو کرنا ہم لوگ انتظام کریں گے ہمارے صرف یہ کہنا ہے کہ اگر آپ لیٹ کسی وجہ سے ہے تو ہم لوگ انفارم کے لیے یہ بات ہے یہ نہیں کہ ہم سختیاں کرنا چاہتے ہیں اور جس کو ضرورت ہے کسی کو لائبری میں کام ہے کسی کو لائب میں کام ہے آپ انفارمیشن دے دیجئے ہم لوگ خود انتظام کریں گے آپ کو کہ آپ سیفلی جائیے اور آئیے سیفٹی بھی ایک ضروری ہے مستقبل کا کیا پروگرام ہے سر مستقبل کا میرا اپنا پروگرام یہ ہے کہ میں اپنے دیش کی سیوہ کرتا رہوں بچوں کو پڑھاتا رہوں رسرچ بھی کرتا رہوں اور جہاں بھی مجھے موقع ملے سیوہ کرنے کا میں کرتا رہوں سیلے بہت بہت شکریہ سر ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کو اس طرح کا موقع بار بار ملتا رہے سر بہت بہت شکریہ آپ نے آزہ حوالی باقی آپ کے بہت شکریہ ملتا رہے